اسلام علیکم میں سمی ابراہیم حاضر خدمت میرے ساتھ پروفیسر گنی جاوید ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کی پلینٹس کچھ کٹھے ہو گئے ہیں جمع ہو گئے ہیں ایک خانے میں اور جب وہ جمع ہو جاتے ہیں خانے میں تو سیاسی بھونچال جو ہے اس کی اس کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے پروفیسر صاحب یہ بتائیے یہ سب کیا ہے یہ آپ کیا اس کو کسا رہے دیکھتے ہیں جو چیز پر اسے نظر رکھ کے بات کرنے لگا ہوں اکھٹے ہیں یا نہیں ہیں یہ جو اگست کا مہینہ ہے یہ باجوہ صاحب کے لیے تینشن کا مہینہ ہے اور یہ جو پانچ چھ سات تاریخ ہیں یہ ان کے لیے زیادہ تینشن ہے اور آج غلطی سے یہ آج صحیح آج پانچ ہے چھے آج آج چھے تاریخ ہے تو یہ جن جو ہے ان کے لیے تینشن ہے اور یہ تینشن غیر متوقع ہے بیٹھے بیٹھے کوئی ہو گیا ہے کیا ہو گیا بیٹھے 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 کوئی ایسی بات ہو گیا ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے منصب کے حوالے سے تنس ہیں خان ان کی بات نہیں مار رہا باجوہ صاحب خان جو ہے وہ اگر ہم سیاسی تو پر ریڈ کریں تو کبھی ایسا لگتا ہے بات مان رہا ہے کبھی لگتا ہے بات نہیں مان رہا مجھے یہ پتا ہے کہ جو ازاد کشمیر کی وزارت عزمہ کا فیصلہ تھا اس میں خان نے بات نہیں مانی جو ان کو ریکمنٹیشن کی گئی تھی بیل میں آپ کے اس کے بات کو سن لیتا ہوں اور اس کے حوالے سے کچھ بات ابھی کروں گا لیکن خان صاحب کے ہیں وہ بزارے خود ان کی اب سمجھنے ہی آ رہے ہیں وہ پس پردہ چلے گئے ہیں اور وہ اپنے طور پر جو پالیشی بنا رہے ہیں ممکن آپ سمجھنا ہے بات نہ پتا چلے اس وقت سے حالات کو متعلق جب آپ کرتے ہیں تو آپ ہر پہلو پر نظر رکھیں اور خاص طور پر اس پہلو پر نظر رکھیں کہ ہے کبھا کو کچھ نظر آتے ہیں کچھ اچھا اگر خان صاحب پہ سے کچھ چلے گئے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر باجوا صاحب بھی تو کچھ سوچ ہی رہوں گے نا اب ظاہر ہے آپ کا یہ منطقی لحاظ سے جو آپ نے بات کی ہے میں ہائی اگری مجھے اتفاق ہے اس سے لیکن میں ان سب چیزوں سے ہٹ کر ان کی اپنے ستاروں کے حوالے سے اگر بات کروں تو آپ کو کیا اتراز ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آپ کھل کے بیانے میں یہی کہہ رہا ہوں تو ان کے پلانر بہت سخت ہے ان کو ٹنشن ہے اور یہ دو دنوں کے میں نے نام بھی لے لی ہے پانچ سے ساتھ کو آج سورج اورینس کا سکر لگا ہوئے ہیں اور یہ ان کے اپنے اس کو اس کو مخالفت میں لگا ہوئے ہیں جس سے ٹنشن آتی ہے آج مریخ جو ہے وہ بھی اس کے بھی صورتحال ایسی ہے تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جو کہ لگتا ہے کہ ان کو ٹنشن ہے اور یہ ٹنشن رہے گی اور یہ ٹنشن جو ہے یہ پندر استمبر تک نہ صحیح لیکن اگست میں رہے گی تو وہ سوچیں کہ پالیسی نئی مرتب ہو سکتی ہے میں یوں کہوں گا اب اس پالیسی سے آپ اپنے طور پر اس کو ایسپلینش کریں اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں پالیسی نہیں مرتب ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئی پالیسی سے مراد یہ ہے نظام کی تبدیلی اب اگر ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو پھر اس وقت تو جمہوریت ہے پالیمانی فارمر گورنمنٹ ہے سپریم کورٹ میں صدارتی جو طرز حکومت ہے اس کے لیے ایک پیٹیشن بھی لگ گئی ہے لیکن خیال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے گی لیکن اگر صورتحال قابو سے باہر ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے پھر جو طاقت فریدار ہیں وہ خود آتے ہیں پھر صورتحال واقعی باہر ہو جاتی ہے اور کچھ چیز اندر آ جاتی ہے ابھی کیا آئے گا اندر نہیں کوئی ٹنکشن آئے گی کوئی نیا مسئلہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے آپ صحاف ہیں اس کو کچھ اور نام دے سکتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ بہت بڑی ٹنکشن سامنے آ رہی ہے بھئی ایک اور اچھا میں میں کھل کے بات کرتا ہوں ایک اور اسٹرولوجر تھا آج میری صبح اس سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا جی یہ چار پانچ آگئے ہیں ایک ہی خانے میں اور جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر بس آپ سمجھیں کہ he is coming and she is going میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے اس نے کہا she ڈیموکریسی ہے اور ہی جو ہے وہ پھر آپ کو بتا ہے وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں تو یہ انہوں نے اس طرح نہ ریڈ کی ہے صورتحال کو میں آپ کو بتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی صورت یہاں ریڈ کرتا ہوں تو میں ایکسٹریم کی طرف نہیں جاتا آپ نے کئی دفعہ خود بھی سوچو گا کہ میں اس بات کو کوشش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں تو مدوازن طریقے سے یہ نہ آپ محسوس ہو کہ ہم جان دوئی کہ ایک انتہا کے طرف چل پڑتے ہیں تو میں اس چیز کو ذہن میں رکھتی ہے تو پھر یہ کہنا جاتا ہوں کہ اگر مدوازن طریقے سے اس معاملے کو پڑھا جائے کہ تنشن ہے میں انکار نہیں کرتا بازواز آپ کو تنشن ہے نومبر میں پھر تنشن آئے گی ابھی آپ یہ کہیں کہ تم نومبر میں چلانگ لگا گئے ہو لیکن تنشن آنے والی ہے ان کو بھائی اگر سپٹیمبر کی یہ اگرس کی جو تنشن ہے اگر اس کے نتیجے میں کچھ ہو جائے تو پھر نومبر کی تنشن کی نویت تو اور ہو جائے گی نا اور ہو جائے گی یا کچھ نئی چیز ہم نے آ جائے گی ایک برابنا سامنے آ جائے گا تو یہ نومبر میں بھی تنشن ہے اب بھی تنشن ہے کیا بارڈر پر کچھ شورتحال سخت ہونے کا امکان ہے انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے وہ تو خراب ہیں یہ پہلی خراب ہیں آپ ابھی ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آج خراب ہوئے ہیں وہ تنشن آپ نے یہ کہا ہے وہ تو جاری ہے اب کوئی نئی تنشن ہے تمیسٹک تنشن تو نہیں ہے اس پرچن کے ساتھ ساتھ جو جا رہی اور ساری ہے کئی سالوں سے ہماری تنشن چلی آ رہی ہے اپنے نبر سے یہ اس کے علاوہ کوئی ویسے تنشن بنی ہے اور اگرس کے حوالے میں جو پلانٹ نئے سامنے آئے ہیں اس کے وجہ سے بنی ہوئے ہیں اور یہ پلانٹ جو سامنے آئے ہیں یہ کوئی عام پلانٹ نہیں ہے اچھا میں ایک اور طریقے سے بات کرتا ہوں اسے آدمی اتانوں کو قدم اٹھا جاتا ہے اچھا میں ایک اور بات کرتا ہوں اس وقت ایک خواہش ہے گورنمنٹ کی بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن سے بات کرنا چاہتی ہے بہت سارے لوگ پاکستان ہوئے سمجھتے ہیں کہ فوج اس بات سے تنگ ہے کہ خان صاحب اپوزیشن سے بات نہیں کرتے کنفرنٹریشن کو لے کے چل رہے ہیں جس سے فوج پر تنقید ہوتی ہے حکومت اور اپوزیشن کے بیچ کچھ بات بیچ ہونے کے امکاد ہے میں کہتا ہوں جی کہ میں آپ کے ساتھ عام عاملات ہوں ہو رہی ہے ہو سکتی ہے ہونی چاہیے لیکن یہ پندر استعمال کے بعد عمران صاحب کا موڈ ہی اور ہو جائے گا کیسا موڈ ہو جائے گا سخت ان کو اپنا وہ کریں گے اپنا سمجھ لیں گے اپنے اقتدادار کو اور یہ موڈ نہیں رہی گا مفاہمات والا وہ بلکل ان کا موڈ ہی بدل جائے گا وہ بلکل سامنے آ جائیں گے کہ او جس طرح کہ اپنا سے پڑھتا ہو کر سب کچھ کر رہے ہیں یہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہے بڑی بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ سختی سے آ جائیں گے تو پھر سختی تو سب کے ساتھ ہوگی اپوزیشن کے ساتھ بھی ہوگی اداروں کے ساتھ بھی سخت رویہ ہو سکتا ہے آپ یوں سمجھے کہ یہ اوورال جو پکچر ہے اس پر یہ سب کچھ ہوگا تو ان کا موڈ متصر کرے گا اس کو سخت موڈ نہ موڈ آئی شوٹ سے ریکشن جو بھی ہو رہا ہوگا ہے اور پھر یہ بات نہیں کہ جس طرح وہ چپ چاپ ہیں پتے نہیں چڑھ رہا جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ پسے پڑھتا ہے وہ نہیں سامنے آ رہے ہیں ان کا موڈ صحیح جو کچھ انہوں نے پلان کیا ہوگا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو بعد نہ بات آپ مجھ سے کیا کریں گے کہ ہاں یہ جو تم کہہ رہے تھے اس وقت یہ ہو رہا تھا لیکن وہ سامنے نہیں ہو رہا پسے پڑھتا ہو رہا ہے پسے پڑھتا پلیسی مرتب ہو رہی ہے پسے پڑھتا وہ تیاری کر رہے ہیں اور اس تیاری میں بہت کچھ ہے بہت کچھ آگے وہ مثلا تھوڑا ساتھ بتائیں بہت کچھ میں سے ممکن ہے انتخاب کی طرف آ جائیں پاندہ اس تمر کے بار میں ایک مثال دے رہا ہوں جس طرح آپ کہتے ہیں نہیں کہ یہ جب سامنے آتا ہے تو وہ نظر فیکٹر ہے کہ یہ محسوس کرے کہ یہ لوگ بہت نہیں آئیں گے پچھلے جونس سے شروع ہے یہ تو میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ نفٹو صحیح مہنم ہے تو دیرا میں نے پاسیبیلٹی لیکن یہ ہے کہ وہ پسے پڑتا نہیں رہے گا پندر سمرکبہ سامنے آ جائے گا بڑی امپورٹنٹ بات کی پرویسے صاحب نے پسے پڑتا نہیں رہیں گے خان صاحب کا موڈ چینج ہوگا اور بالکل سامنے کھل کے آئیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے کے لیے ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نکے پاہ